اور آج ہم یہاں پر ہمارے جو جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکار ہیں وہ یہاں پر اسپریے بھی کر رہے ہیں اور تاکہ ڈس انفیکٹ کریں گلی محلوں میں گھروں میں اور پھر ہم گرجہ گھروں میں بھی جائیں گے اور وہاں بھی جو ہے اسپریے کیا جائے گا اور ساتھ ہی ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہمارے فادرز ہیں ان کے ذریعے سے ایک تقسیم کا عمل کیا جائے کہ جو مستحق لوگوں ان تک راشن پہنچے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پورے شہر پورے ملک میں کرونا کی اس وبا کے نتیجے میں جو لاکڈاؤن ہوا ہے اس کے نتیجے میں ایک عجیب افرہ تفریح ہے اور پینک ہے اور یہ سچویشن ہے کہ لوگوں کو اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آئندہ ان کا مستقبل کیا ہوگا خاص ہو پر غریب طبقہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ اور وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو آج تک کی تاریخ میں بھی نکال دئیے گئے مختلف فیکٹریز سے ان کا کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ اب پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ اپنے بچوں کو کہاں سے ان کا پیٹ بھریں ظاہر ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں حکمرانوں کو آگے آنا ہوتا ہے حکومت کا نظام وہ فنکشن کرتا ہو تو یہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو سبسیڈائز کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ابھی تک لوگوں کے راشن ریلیف کا وہ پیکیج پوری طرح سے برو عمل آ ہی نہیں سکا صوبائی حکومت نے کئی طرح کے نظام بنائے لیکن کوئی ایک نظام بھی ایسا نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ لوگوں تک جو ہے وہ ریلیف پہنچ رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو حکومت کو ایڈریس کرنا ہوگا اور جب یہ مسئلہ شروع گوا تھا تو جماعت اسلامی نے اور تمام لوگوں نے صوبائی حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ بھی کیا تھا اور یہ فیصلہ ہمارا برقرار ہے ہم مکمل تعاون کر بھی رہے اور کریں گے بھی لیکن اب ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ لوگوں کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا اور کیسے اب لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ملازمتوں سے اس پہ حکومت کیا کر رہی ہے اور وفاقی حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو اب تک کوئی نظام ہی وضع نہیں کیا ہے نہ وہ کوئی احساس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور نہ ان کی ٹائگر فورس کی شرٹیں بن سکیں ہیں اب تک جو پہتالیس کروڑ روپے میں بننی تھی وہ شرٹیں بنیں گی پھر ان کی ٹیم بنے گی پھر ان کی تنظیم سازی ہوگی پھر ان کے الیکشن کے عدافتیں ہوں گے تب جا کر پتا چلے گا کہ ہاں کوئی نظام بننا ہے کی نہیں بننا تو میں حیران ہی ہے ہمیں پرائم منسٹر کے اس رویے پر کے اس موقع پر کہ جبکہ پورے بہرانی کیفیت ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ان شٹوں کو چھاپنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو ان کے ٹائگرز کو ملنی ہے ابھی تو ہم ان سے ظاہر یہ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ ان کی شگر ٹائگر کہاں ہیں اور ان کی جو ہے آٹا ٹائگر کہاں ہیں اور ان کے بجلی ٹائگر کہاں ہیں کہ الیکٹرک نے جس طرح سے یہاں پر ظلم و ستم کا راج رکھا ہوا ہے اور ابھی بھی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے بجلی نے بجلی کمپنی نے کہ الیکٹرک نے حکومت کے کہنے پر تو انہوں نے یہ ایوریچ چارجز ختم نہیں کیے بلکہ کہا ہے کہ ایوریچ چارجز کے اوپر ہم بجلی کاٹیں گے نہیں اور یہ اگلے مہینے میں لگیں گے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ بغر میٹر ریڈنگ لیے پچھلے مہینے کے ایوریچ چارجز جس طرح جس کے بند دکان کے بھی اور کم کنزمشن کے بھی جتنا چاہیں کر دیں تو اس پر ابھی تک کوئی ریلیف لوگوں کو نہیں ملائے تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ ریکویس کرنا چاہتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں تمام مل مالکان سے کارخانے داروں سے اور خاص طور پر ایکسپورٹر سے ایکسپورٹر کے لیے پرائم منسٹر نے دو سو رب روپے کی سبسیڈی تے کیے جب دو سو رب کی آپ کو سبسیڈی مل رہی ہے اور آپ کو لئی لیں گے ظاہر ہے آپ تو قریبی لوگ ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ جو پروفٹ آپ کو ملتا ہے اس میں تو آپ نے اپنے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو شیر نہیں دیتے لیکن جب آپ کو تھوڑا سا لاؤس ہونے لگے تو آپ لوگوں کو لیا آف کرنا شروع کر دیتے ہیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں مل مالکان سے کہ وہ لوگوں کو نہ نکالیں صرف ڈالر کی قیمت بڑھنے کے نتیجے میں جو پروفٹ ان ایکسپورٹرز کو ہوا ہے اگر چار مہینے بھی ان سارے ملازمین کو اپنے پاس رکھیں تو وہ پورا نہیں ہوتا رکھ سکتے ہیں لیکن بلکل اگر یہ تیہ کر لیں ایک ساہوکار کی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے بڑے ایجنڈ کی طرح کہ کسی بھی طریقے سے اپنا پروفٹ میں بھی لاؤس نہیں ہونے دیں گے تو یہ بدترین صورتحال ہے یہاں حکومت کہاں ہیں وہ کیسے جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے کہ لوگوں کو نکالا جائے حکومت کی رٹ یہاں پر قائم ہونی چاہیے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے ملازمین کو بحال کیا جائے جن کو نکالا گیا ہے اور مزید لوگوں کو ملازمتوں سے نہ نکالا جائے الخدمت اور جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ ان سارے حالات میں حکومت کو متوجہ کر رہی ہے بلکہ اپنے حصے کا کام کر رہی ہے اور ان حالات میں جس میں لوگ گھروں میں رکھنا ضروری ہے تب بھی ان کے والنٹیئرز جان جوکوں میں ڈال کر ہم جو ہے وہ اسپریے کر رہے ہیں ہم راشن کی تخصیم کا جو کام بھی کر سکتے ہیں جو اہل خیر کے تعاون سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور ہم نے اس میں کوئی تخصیص نہیں کی ہے ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں اور مندر میں بھی جاتے ہیں ہم گرجہ میں بھی جاتے ہیں اور گردوارے میں بھی جا رہے ہیں اور ہم اسی طرح ہر آبادی اور ہر بستی کو بحیثیت انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب کا مقام برابر ہے اللہ کے نزدیک یہ سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے اور میں لے اہل خیر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی اور الخدمت کے اس کرونا ریلیف فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم لوگوں کی جتنی ممکن ہو سکے تعاون کریں ایک بات البتہ ضروری ہے آخری بات ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم راشن کی تخصیم اس طرح سے نہ کریں کہ جس میں بالکل لائنیں لگوائیں لوگوں کو اور ان کی عزت نفس مجروع ہو بلکہ ہم مستحق لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے تعیون کریں اور تعیون کرنے کے بعد ان کے گھروں تک یہ راشن پہنچیں اور آج ہم گرجہ میں بھی جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک پروکار طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم فادر صاحب کے سپرد کریں گے بہت شکریہ